پلسٹلہ میں سب سے زیادہ نرم مزاجی ہے اور عورتوں کی اس لیے یہ دعا ہے کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں زیادہ نرم مزاج ہیں اگر مردوں میں نرمی پائی جائے تو پھر مردوں کی بھی دعا بن جاتی ہے اس لیے عورتوں کی دعا سے مزاجی طور پر ہے دوسرے اس کا نیوٹریس پر اور بچوں کے دودھ پلانے وغیرہ میں کافی عمل دخل ہے ایسے بچے جن کو دودھ کم آتا ہے یعنی ایسی ماں جن کو دودھ کم آتا ہو ان کو عموماً پرسٹلہ فیضہ دیتی ہے اور بڑھا دیتی ہے اور اگر پیدائش کے بعد کچھ گندگی رہے یا پوری طرح سارج نہ ہو احساس ہو یہ کچھ رہ گیا ہے باپری پرسٹلہ اس میں بہت مزدگار ہے صفائی کے لیے ڈین سی آپ کہتے ہیں اس کو ڈین سی کا کام اگر انفیکشن اور جس کو پسوتی بخار کہتے ہیں پرپرل فیور وہ نہ ہو اس سے پہلے پہلے جو رحم کی عام صفائی ہے اس میں پرسٹلہ بہت مفیض ہے اور اگر بچہ الٹا ہونے کے بجائے جو احساس پوزیشن ہے سیدھا ہو یا ٹیڑا ہو اس میں پرسٹلہ ٹو ہنڈرڈ کیوٹی کی دوا ہے پیدائش کے وقت کی دردیں اگر کمزور ہوں تو ان کو طاقت دینے کے لیے پرسٹلہ بہت اچھی دوا ہے بعض لوگ بس ڈاکٹر روٹین میں آخری مہینے میں مثلا نوہ مہینہ شروع ہوتے ہی پرسٹلہ شروع کرا دیتے ہیں اور اس کے اچھی اثرات دیکھے گئے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر دوا دردیں شروع ہونے کے بعد آرام پیدا کرنے کے لیے اسانی دینے کے لیے میگنیشیا فوس اور کالی فوس کا کمبینیشن ہے جن مریضاؤں کو میں نے دیا ہے پانی میں گھول کر پندرہ بیس ٹکیاں بغیر گنیں کچھ اس کی لے لیں کچھ اس کی لے لیں وہ گھونٹ گھونٹ پلائیں اس کی ویسے نسبتاً بہت زیادہ سہولت سے بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں ایک دو معاملات میں مجھے یاد ہے کسی نے جرمنی صاحب وہاں سے لکھا تھا کہ دو دفعہ ہو چکی ہے سیزیلین کیونکہ از خود پیدائش ٹھیک نہیں ہوتی اور اب تیسرے کی بعد پھر آگے ختم ہے امکان ان کو میں نے یہی دعا بھیجی تھی میں نے کہا اب تیسری دفعہ اپریشن نہ کرائیں بلکہ پہلے یہ کرائیں بعد میں اعتراف ملی کہ علاقہ سر سے بہت سہولت سے آرام سفارغ ہو گیا اور کسی اپریشن کی ضرورتی پڑی لیکن اپریشن میک فوس کالی فوس سکس ایکس گرم پانی گرم پانی میں گھول کر گھنٹ گھنٹ پلائیں لیکن اس سے پہلے پسٹلہ بھی جلواتا ہوں میں پسٹلہ بلعموم اچھی چیز ہے اس میں سکس